لا یعنی کاموں جس کو کرنے کے لئے نہیں نکلے ہیں وہ کرنے کا نہیں ہے آدمی بازار میں جاتا ہے آپ کسی مریض کو کسی کو خدا نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے ہارٹ اٹیک کسی کو ہو جائے اور اس کو اٹھا کر ہسپتال لے جا رہے ہوں اس درمیان میں کسی کو خیال بھی آسکتا ہے کہ تھوڑی دیر بازار میں ہوتے چلے ذرا سے اس ہوتل میں ہوتے چلے ذرا یہ کپڑا دیکھتے چلو ذرا اس دکان میں جھاکتے چلو ذرا یہ پارک آگیا اس میں ٹہلتے چلو چھوڑی دیر ایک آدمی کی جانبی بنی ہوئی ہے امہ کا اببہ کا بھائی کا چچا کا خالو کا تائے کا جتنے بھی گھر میں ہیں سب کے رخ اسپتال کی طرف جلدی دوڑو کیا ہوا کہ فلا صاحب کو اٹیک ہو گیا ہم سب مریض ہیں اور جسم کا مرض وہ تو موت تک چلے گا موت کے بعد ہر ڈاکٹر چھوڑ کے الگ ہو جائے گا لیکن جو روحانی امراض ہیں یہ روحانی امراض روحانی امراض ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہیں یاد رکھو جسمانی امراض وقتی ہیں روحانی امراض دائمی ہیں یہ حسد یہ کینہ یہ بغضہ دعوت یہ مال کی محبت یہ نماز نہ پڑھنا یہ روزہ نہ رکھنا یہ عمال سعادہ نہ کرنا یہ غبن اور یہ خیانت کیونکہ یہ جتنے امراض ہیں یہ امراض دائمی ہیں یعنی جس طرح یہ امراض دنیا میں ہمیں تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں لیکن آخرت میں ہمیشہ کے لئے تکلیفیں پہنچائیں گے تو کیا ممکن ہے یہ کہ بھئی کسی آدمی کو لے جارہے ہیں ہسپتال اور آدمی کسی اور کام میں لگ جائے ہمیں کہہ ہر ایک بیمار ہے ہر ایک اپنی اصلاح کے لئے ہر ایک اپنے آپ کو عمال کے اعتبار سے صحیح مند کرنے کے لئے ہر ایک اپنے ہر ایک اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کے لئے نکلا ہوا ہے اس میں کسی کو خیال نہ آئے کسی لایانی کام کا اور لایانی کم ہوتی ہے جب آدمی کو فرصت مل جاتی ہے کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو مشغول رکھنا مستقل عمل ہے اب گشت میں اب تعلیم میں اب ذکر میں اب تلاوت میں اب افراد دعوت میں مستقل اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے تاکہ مستقل مشغول رکھنے سے مستقل لایانی کاموں سے لایانی باتوں سے محفوظ رہے پھر لایانی بات ہی نہیں صرف نگاہ لایانی کام کر سکتی ہے کان لایانی کام کر سکتے ہیں ہاتھ لایانی کام کر سکتے ہیں زبان کی لایانی کیا ہے کہ وہ بولے جو یہاں بولنے کا جو یہاں بولنا نہیں ہے ہم نکلے ہیں ایمان بنانے کے لئے ایمان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکلے ایمان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکلے کہ وہ جملہ جو ایمان میں زعف لائے گا وہ جملہ اپنی مقام پر رہتے ہوئے ایمان میں اتنا زعف نہ لاتا جتنا یہ ایمان کی محنت کیلئے نکلنے کے بعد ایمان میں زعف لائے گا ایمان ایمان کے راہ میں نکلا ہوا ہے ایمان کو بنانے کے لئے کیونکہ اس وقت ایمان کے خلاف جو بولے گا وہ ایمان کو جتنا دھجکہ پہنچائے گا اور وہ ایمان کو جتنا کمزور کرے گا جس طرح کہ اس وقت خدا کے راہ میں نکل کر اس وقت کا ذکر اس وقت کی تلاوت اس وقت کی تصویحات اس وقت کا بہشت اس وقت کی تعلیم کیونکہ یہ ایک ایک عمل اور بقمہ یسار ہم تلالے کے کہ یہ ایک ایک عمل اعمال اس طرح کروائے گا اعمال اس طرح کروائے گا جس طرح برسات میں سبزہ اگتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہ بارش ہے موسم ہے اس طرح یہ عمال کا موسم ہوگا کیونکہ اس وقت نکلنے کے زمانے میں تاجر کے ساتھ سجارت نہیں کاشتکار کے ساتھ اس کی ذراعت نہیں اس کی کاشتکاری نہیں ملازم ملازمت چھوڑ کر ہر آدمی چیزوں کے نقشے سے عمال کی فضا میں آیا ہوا ہے ہر آدمی چیزوں کے نقشے سے نکل کر عمال کی فضا میں آیا ہوا ہے اس لئے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو پابند بنا کر چلائے گا تو نکلنے کے زمانے میں یہ چند کام اہمیت سے کرنے کے ہیں